قدیم زمانے میں ہوا میں اڑنے والے تخت کو صرف دل اسمانی اور دیو ملائی قصے کہانی کا حصہ سمجھا جاتا تھا لیکن اس جدید دور میں سائنسی ترقی کے ذریعے بنائی گئی ہوای جہاز، راکٹ اور جیٹ پلین میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ بنی نو انسان کے لیے ہوا میں اڑنا کوئی مشکل کام نہیں لیکن آج سے ہزاروں سال قبر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اڑنے والا ایک تخت عطا کیا گیا تھا جو آج کی ہوای سواری اور جہازوں سے کئی گناہ تیز رفتار تھا اور جس کی خصوصیات اتنی زیادہ تھیں کہ آج کی ہوای اور خلائی جہاز اس تخت کا دس فیصد تک بھی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایسے برغزیدہ نبی تھے جی نے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم تئین بادشاہت حکومت سے نوازا گیا آپ علیہ السلام نے ساتھ سو سال سے بھی زیادہ مشک سے مغرب تک تمام مخلوقات کو زیر کیا اور ان پر حکومت کی یہ عظیم و شان بادشاہت آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو آپ نے دربار خداوندی میں کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے میرے پروردکار مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے لہذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انسانوں کے ساتھ جناتوں اور جانوروں کو بھی آپ کے تابع فرمان کر دیا آپ کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا گیا آپ تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھتے تھے چرندوں پرند جناتوں حیوانات اور انسان آپ کی فوج کا حصہ تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سموالی تو آپ نے ایک شاندار تخت بنوانے کا حکم دیا جس کی لمبائی تین گوشت تھی جناتوں نے اس عظیم تخت کو بڑی محنت اور ہنورمندی سے کئی سالوں میں بنا کر تیار کیا یہ تخت ہاتھ سے بنایا گیا تھا جو لال فرز ظہور جیسے پتھروں سے مرسط تھا اور اس کے چاروں طرح سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں تخت کے چاروں کونوں پر ایسے نایاب درخت تھے جس کی ٹالیاں سونے کی تھیں اس تخت کے دائے بائے ایک ہزار سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضراء اور درباری بیٹھتے تھے اس تخت کو تخت تاؤس بھی کہا جاتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر چشیف لاتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر محلق ہو جاتا ہے آپ کے سر پر سایا کرتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہیں تو یہ تخت ہوا میں محلق ہو جاتا ہے اور ہزاروں کوشوں کا سفر چند لمحوں میں پورا کیر دیتا آپ اس تخت پر بیٹھ کر چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا کرتے تھے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اور ہم نے سلیمان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی اسی طرح اس ہوای سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جکائے اللہ کے ذکر و شکل میں مشہول رہتے اس تخت کی ایک خاصی یہ بھی تھی کہ اس پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ تک تیز رفتاری سے اٹھ رہے ہیں اس تخت کی رفتار بے مثل تھی جو کسی بھی سواری کے مقابلے میں گیر معمولی تھی اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا تھا اس لئے اس تخت کے لئے چاروں سمت سے چلنے والی ہوایں اس سفر کو آسان کر دیتی حضرت سلیمان علیہ السلام میشہ اللہ اور ان کی نعمتوں کا شکر بجال آتے اور ہر وقت اللہ سے مناجات کرتے رہتے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں